سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی مہیندر سنگھ دونی کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ میں چل رہے دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کنگاروں کی ٹیم کے آگے 191 رنوں کا لکشے رکھا ہے آپ کو بتا دے کہ ٹوس ہار کر اس مقابلے میں بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کری اور نرداری توبروں میں تین وکٹ کے نقصان پر ہی 190 رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے کھڑا کر دیا آج بھارتی کرکٹ ٹیم کی طرف سے کپتان ویرات کولی نے 38 گیندوں میں ہی دو چوکے اور 6 چھکوں کی مدد سے بہتر انہوں کی طوفانی پاری کھیل دی لیکن دوستو بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ میں ہی چل رہے اس دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں جب میدان پر مہندر سنگھ دھونی بلے بازی کرنے آئے انہوں نے میدان میں ایک ایسا کرتب کر کے دکھا دے جسے دیکھ کر سارے کھلاڑی دنگ رہ گئے ساتھ ہی اس واقعے کے بعد سے اب سوشل میڈیا پر مہندر سنگھ دھونی کی فٹنس کی جم کر تعریف کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پورا واقعہ پاری کے بارویں اوور کا جسے ڈال رہے تھے اسٹریلیا کی ٹیم کے سپنر گیند باز ایڈم زامپا جنہوں نے حالی میں کریس پر آ کر بلے بازی کا مورچہ سمالا تھا اکسے میں دھونی کا وکٹ لینے کے لیے ایڈم زامپا نے بڑی چلاکی سے اس اوور کی دوسری گیند کو سلوو ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا جس پر بڑا شارٹ کھیلنے کے لیے مہندر سنگھ دھونی کریس سے باہر آ چکے تھے لیکن گیند انہیں چکمہ دے کر جا چکی تھی سیدھا وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں پر اس سے پہلے ہی کہ وکٹ کیپر ہینڈز کو مہندر سنگھ دھونی کو سٹمپ آؤٹ کرتے اس سے پہلے ہی مہندر سنگھ دھونی کریس میں اپنا پیر ٹکا چکے تھے دوستو ماملہ قریبی تھا اس لئے امپائر نے تھرڈ امپائر کی طرف ہی جانا جروری سمجھا پرنتو اب جب ماملہ تھرڈ امپائر کے پاس گیا اور بڑی سکرین پر دیکھا گئی کہ کتنی فورتی سے مہندر سنگھ دھونی نے کریس میں اپنا پیر واپس سے ٹکا لیا ہے اس کے بعد سے تو دھونی کی فٹنس کی ہر جگہ تعریف کی جا رہی ہے ساتھ ہی آپ سبھی بھی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی فورتی سے دھونی کریس میں واپس آگئے تھے ساتھ ہی دوستو مہندر سنگھ دھونی کی اس فورتی کو دیکھ کر کمنٹری کر رہے سنیل گواسکر نے بھی ان کی جم کر تعریف کری گواسکر نے دھونی کی فٹنس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دھونی جیسا کھلاڑی و بلے باس نہ تو بھارتی ٹیم کو ملے گا اور نہ ہی ایسا کوئی دوسرا ہو پائے گا دوستو دھونی کی عمر سنتیس سال ہو چکی ہے لیکن ان کے فٹنس آج بھی بھارتی ٹیم کے خلاڑیوں میں سب سے سرورشیشت مانی جاتی ہے پرنتو مہندر سنگھ دھونی کی اتنی بہترین فٹنس کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ساتھ ہی ایسی سے بھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد